پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کی شادی کی پہلی رات کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جب اس لڑکی کی شادی والی رات آئی یعنی سہاگ رات آئی تو اچانک کمرے میں دلہا بدل کر آ گیا دلہے کی جگہ دوسرا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اس کے بعد اس لڑکے نے دلہن کے ساتھ کیا کیا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے تو کہیں جانا نہیں ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو میرٹ کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام دادر ہے آج سے چار سال پہلے دادر میں رہنے والی لڑکی کا رشتہ بجنور میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ تے ہو جاتا ہے جو آرمی افسر ہوتا ہے اور دادر کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ایک سرپنچ کی بیٹی ہوتی ہے دونوں کا رشتہ تے ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے بیٹی کی شادی میں سرپنچ جی یعنی پردھان جی خوب خرچہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکی ویڈا ہو کر اپنی سسرال آ جاتی ہے شادی کی پہلی رات لڑکی سج سمر کر دلہن کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے لیکن جو دلہا ہوتا ہے جو آرمی افسر ہوتا ہے وہ دلہن کے کمرے میں نہیں جاتا بلکہ اس کی جگہ ایک دوسرا لڑکا جو ایک پیر سے اپاہج ہوتا ہے جو ایک پیر سے لنگڑا ہوتا ہے وہ لڑکھڑاتا ہوا دلہن کے کمرے میں داخل ہوتا ہے جیسے ہی وہ اپاہج لڑکا کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر دلہن اکدم سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ لڑکا تو میرا شوہر نہیں ہے میرا نکاح تو اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ لڑکی چوک جاتی ہے اتنے میں وہ اپاہج لڑکا دروازہ بند کر کے کنٹی لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی ایک بار تو بہت در جاتی ہے مگر پھر ہمت کر کے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے اتنے میں اس کو وہاں پر ایک خنجر نظر آتا ہے وہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس لڑکے سے بولتی ہے کہ خبردار اگر میرے پاس آنے کی کوشش کی جہاں ہو وہاں کھڑے رہنا اگر تم نے میری طرف ایک قدم بھی بڑھانے کی کوشش کی تو اس خنجر سے میں خود کو مار لوں گی یا میں تمہارا قتل کر دوں گی یہ دیکھ کر لڑکا وہی پر کھڑا رہتا ہے اب وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں خنجر کو لیے ہوئے ایسے ہی رات گزار دیتی ہے اور وہ اپاہج لڑکا پوری رات اس لڑکی کے پاس نہیں جا پاتا ہے اس کے بعد صبح ہوتی ہے لڑکی دروازے کی کنٹی کھولتی ہے اور سیدھے باتروب میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر اپنے باپ کو فون لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو ہمارے ساتھ بہت غلط ہو گیا ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے رات کو ایک دوسرے لڑکی کو انہوں نے میرے کمرے میں بھیج دیا یہ سن کر لڑکی کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور پوچھنے لگا بیٹی کہیں تم نے عزت کو داگ تو نہیں لگنے دیا تو بیٹی بولی نہیں ابو میں پوری رات اپنی حفاظت کی رخوالی خود کرتی رہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی مجھے تم پر ناز ہے تم چنتہ مت کرو میں ابھی آتا ہوں اور ہاں تم وہاں پر کسی کو اس بات کے بارے میں مت بتانا چپ جاہ وہاں پر بیٹھے رہنا اس کے بعد واپس وہ لڑکی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد لڑکی کا باپ اچانک لڑکے والوں کے گھر بجنور پہنچ جاتا ہے اس کو دیکھ کر لڑکے والے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں یہ سرپنچ جی آپ کا اچانک آنا کیسے ہو گیا سرپنچ جی کہتے ہیں میں تو پاس والے گاؤں میں کسی کام کے لیے آیا تھا سوچا بیٹی سے ملتا چلوں اس لیے آ گیا ہوں یہ سن کر لڑکے والے بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے تب تو ٹھیک ہے آپ چائے پانی پی کر جانا سرپنچ جی کہتے ہیں نہیں چائے نہیں پیوں گا اب میں آ ہی گیا ہوں تو اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لے جاتا ہوں کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو چکی ہے دو چار دن کے بعد یہ واپس آ جائے گی اس پر لڑکے کے گھر والے مان جاتے ہیں اور سرپنچ جی اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں دونوں باپ بیٹی بہت روتے ہیں بیٹی کہتی ہے ابو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت گندہ مزاک کیا ہے تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹی اب تم چنتہ مت کرو اب بس تم بیٹھ کر دیکھو کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں لڑکی کے سسرال والے بہت خوش ہو رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہو گیا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ لڑکی کے سسرال والے جو بجنور والے تھے اس لڑکی کے ساتھ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا شادی کی پہلی رات انہوں نے دلہے کو کیوں بدلا تھا دراصل اس گھر میں دو سگے بھائی رہتے تھے ایک آرمی افسر تھا اور دوسرا ایک پیر سے اپاہج یعنی لنگڑا تھا اس اپاہج کا صحیح رشتہ نہیں ہو رہا تھا اس لئے انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا تھا انہوں نے سوچا یہ تو آرمی افسر ہے اس کی تو سرکاری نوکری ہے اس کو تو کوئی بھی اپنی لڑکی دے دے گا اس لئے اگر یہ لڑکی اس اپاہج کو رکھ لیتی ہے تو اس کا بھی گھر بس جائے گا بعد میں ان دونوں کا نکاح کر دیں گے بس یہی سوچ کر انہوں نے ایسا کیا تھا انہوں نے سوچا کہ اگر شادی کی پہلی رات اس لڑکی کے ساتھ ہمارا یہ اپاہج لڑکا رہ لیتا ہے تو لڑکی اس کی ہو جائے گی ان کا یہ پلان تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا مگر یہ لڑکی بہت ہمتوالی نکلی پڑھی لکھی تھی اور نیک تھی اس لئے ان کے پلان کو کامیاب ہونے نہیں دیا اس کے بعد دو دن کا وقت گزر جاتا ہے دو دن بعد وہ آرمی افسر اس کا جیجہ دونوں ہی دادرگاؤں یعنی لڑکی کے گاؤں پہنچ جاتے ہیں اس لڑکی کو واپس لے جانے کے لیے لڑکی کے گھر جا کر وہ لوگ سلام دعا کرتے ہیں سرپنچ جی اپنے گھر والوں کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ مہمان آ گئے ہیں ان کو اندر لے جاؤ اور خوب خاطرداری کرو اس کے بعد ان کو ایک کمرے میں لے جایا جاتا ہے وہاں پر تین سے چار پہلوان موجود ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر جاتے ہی وہاں پہلوان ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بان دیتے ہیں ان کی خوب اچھی طرح سے لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ پٹائی کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں کیونکہ سرپنچ جی کے گھر والوں کو کافی غصہ تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا گھنونا کام کرنے جا رہے تھے اس کے بعد دوستو دو دن تک ان لوگوں کو خوب مارا پیٹا گیا ادھر لڑکی کے سسرال والے ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں ابھی تک وہ لوگ واپس کیوں نہیں آئے پھر وہ سرپنچ جی کو فون لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے لڑکے بہو کو لے کر واپس نہیں پہنچے ہیں کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے نا تو سرپنچ جی کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے بس ان کا یہاں پر دل لگ گیا ہے اس لیے یہاں رک گئے ہیں یہ سن کر دلہے کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے کرتے دو تین دن کا وقت اور گزر جاتا ہے یہ دیکھ کر لڑکے کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کچھ تو بات ضرور ہے بس یہی سوچ کر وہ اپاہچ لڑکا اور اس کا باپ بھی دادر میں لڑکی کو لینے پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو بھی گھر کے اندر اسی کمرے میں لے جایا جاتا ہے جس میں ان دونوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا اندر لے جا کر ان کی بھی مہمان نوازی کی جاتی ہے یعنی ان کی بھی خوب پٹائی کی جاتی ہے پھر واپس لڑکے کے گھر والے فون لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیا بات ہے جو بھی یہاں سے جا رہا ہے وہ واپس کیوں نہیں آ رہا ہے پھر سرپنچ جی نے ان کو ساری بات بتائی اور کہنے لگے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا آپ نے پھر سرپنچ جی نے ان کو ساری بات بتائی اور کہنے لگے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ اتنی گندی حرکت کیوں کی یہ سن کر لڑکے کے گھر والے گرگرانے لگتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہمیں ماف کر دو سرپنچ جی نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ماف کر دیں گے پر آپ کو ہمارے گھر آنا ہوگا ویسے ہی جیسا آپ بارات لے کر آئے تھے اور کسی بھی رشتے دار کو کچھ مت بتانا اور ہاں تمہارے خاص لوگوں کو اور رشتے داروں کو ساتھ میں ضرور لانا اور جو سامان ہم نے آپ کو دہج میں دیا تھا وہ بھی آپ کو پورا کا پورا واپس لانا ہے اس کے بعد دلہے والے اسی طرح واپس گئے جس طرح سے بارات لے کر گئے تھے ان کا سارا سامان یعنی دہج بھی ساتھ لے گئے سرپنچ جی کے رشتے داروں میں ان لوگوں کی خلاف بہت غصہ تھا اس لیے ان کو مارنا پیٹھنا چاہتے تھے مگر سرپنچ جی سمجھدار تھے انہوں نے ان لوگوں کو روک دیا اور کہنے لگے اس میں ان لوگوں کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ تو بس رشتے دار ہیں اور گاؤں والے ہیں اس کے بعد سرپنچ جی نے گاؤں والوں اور ان کے رشتے داروں کو ساری بات بتائی ساری سچائی بتائی ان کو بتایا کہ یہ لوگ کس طرح سے ہماری بیٹی کی زندگی خراب کرنے جا رہے تھے یہ سن کر ان لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ان لوگوں نے بھی انہیں خوب کھری کھوٹی سنا دی اور سماس سے بے دخل کر دیا ان کا حکہ پانی بند کر دیا دوستو اس کے بعد سرپنچ جی نے پولس کو فون کیا اور تینوں کو یعنی باپ کو آرمی افسر کو اور اپاہیج لڑکی کو پولس کے حوالے کر دیا پیارے دوستو آپ لوگوں کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کیا ان تینوں باپ بیٹوں کے ساتھ سرپنچ جی نے صحیح کیا یا ان کی کیا سجا ہونی چاہیے تھی پیارے دوستو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سبی رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی ساجشوں سے محفوظ ہو سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گزارش اللہ سب کو دھیروں خوشیاں عطا فرمائے